اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے بچوں ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدنی علماء اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما آج ہم اردو کہانی آمیر کی خوج خوج کہتے ہیں کسی چیز کا دھوننا کسی چیز کو پانا آمیر ساہی وال میں اپنی امی اور اببہ کے ساتھ رہتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ ساہی وال جو ہے وہ اس کا پرانا نام منٹ گمری ہے یہ ایک انگریز نے شہر بسایا تھا یہ صوبہ پنجاب میں واقع ہے اور لاہور اور ملتان کے درمیان آتا ہے یہ جو نقشے میں آپ ریڈ کلر کی جگہ دیکھ رہے ہیں یہ ساہی وال ہے اس کے گھر میں مالی بابا بھی اپنی بیوی اور دو بیٹوں کے ساتھ رہتے ہیں ان کے بڑے بیٹے کا نام عبداللہ ہے اور وہ بارویں جماعت کے طالب علم ہیں ان کے چھوٹے بیٹے کا نام یاسر ہے جو آمیر کا ہم عمر ہے آمیر کے محلے میں چچا انور بھی رہتے ہیں چچا انور اپنے خاندان کے ساتھ کراچی جانے لگے تو انہوں نے گھر کا سارا سامان بڑے بڑے ڈبوں میں بند کیا تاکہ بہ آسانی ٹرک میں لاد کر کراچی لے جا سکیں ایسے میں آمیر یاسر اور عبداللہ بھائی نے چچا انور کی بہت مدد کی تین دنوں میں چچا انور کے گھر والے کراچی چل دیئے اس شام جب یاسر اور آمیر چچا کو الویدہ کہنے آئے تو چچا نے بتایا کہ وہ دونوں کے لیے ایک انام چھوڑ کر جا رہے ہیں چچا کے جانے کے بعد یاسر اور آمیر سے رہا نہ گیا اور انہوں نے چابی اٹھائی اور وہ چچا انور کے گھر پہنچے ایک کمرے کے علاوہ چچا کا گھر سارا گھر خالی تھا کمرے میں میز پر ایک ٹی وی نما مشین کچھ عجیب و غریب شکلوں کی مشینیں اور تاروں کا ایک گھچھا پڑا تھا آمیر اور یاسر ٹی وی اور تاریں اٹھا کر آمیر کے کمرے میں لے آئے اور پھر اس پر موجود مٹی جھاڑنے لگے ابھی وہ یہ کام کر رہے تھے کہ عبداللہ بھائی انہیں ڈھونڈتے ہوئے آ گئے اور بولے یہ تم دونوں بھول مٹی میں اٹے ہوئے بھوت کیوں بنے ہوئے ہو یاسر بولا بھئیہ ہمیں یہ ٹی وی چچا انور نے توفے میں دیا ہے ہم اسے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں عبداللہ بھائی بولے ارے یہ ٹی وی نہیں یہ کمپیوٹر کا مانیٹر ہے کمپیوٹر اپنی ساری معلومات مانیٹر پر دکھاتا ہے یاسر خوشی سے چلانگ لگاتے ہوئے بولا بھائیہ ہم مانیٹر چلا کر کہ دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر ہمیں کیا معلومات دکھاتا ہے عبداللہ بھائی بولے جب تک کمپیوٹر کا دماغ نہیں ہوگا وہ تمہیں کوئی معلومات نہیں دکھائے گا اور جب تک تمہارے پاس کی بورڈ نہیں ہوگا کمپیوٹر سے بات نہیں کر سکتے یاسر بولا اب دماغ کہاں سے لائیں اور یہ کی بورڈ کیا بلا ہے عبداللہ بھائی نے بتایا کمپیوٹر کا دماغ ایک پلاسٹک کے ڈبے میں ہوتا ہے جسے سی پی یو کہتے ہیں اور کی بورڈ بہت سے بٹنوں پر مشتمل ایک آلہ ہوتا ہے اس آلے کی مدد سے کی بورڈ اور ایک چھوٹا چھوٹے آلے کی تار بھی سی پی یو میں لگائی یاسر نے اشارہ کرتے ہوئے پوچھا بھائی یہ چھوٹا آلہ کیا ہے عبداللہ بھائی نے بولے یہ یہ تو ماؤس ہے ماؤس کا نام سنتے ہی آمیر اور یاسر ماؤس چوہا کہاں ہے چوہا کی چیخ پکار کرتے ہوئے کرسیوں پر کھڑے ہو گئے عبداللہ بھائی ہنستے ہوئے بولے چوہا نہیں آیا میں تو آلے کا نام بتا رہا ہوں اس کی شکل چوہے سے ملتی ہے اس لیے اس آلے کو ماؤس کہتے ہیں آمیر اور یاسر کرسیوں سے نیچے اترے اور پھر انہوں نے پہلے سی پی یو اور پھر مانیٹر پر ایک تیر کا نشان نظر آنے لگا عبداللہ بھائی نے بتایا کہ ماؤس سے ہم اس تیر کو کنٹرول کرتے ہیں آمیر نے ماؤس ہاتھ میں لیا اور پھر وہ اور یاسر کمپیوٹر میں مگن ہو گئے پیارے بچوں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے کچھ اصول سامنے رکھنے چاہیے مثلاً اپنی عمر کے مطابق ویب سائٹس دیکھیں انٹرنیٹ پر شاہستہ زبان استعمال کریں اپنی ذاتی معلومات فراہم نہ کریں ان لوگوں سے دوستی نہ کریں جن کو آپ نہیں جانتے اپنے ماں باپ یا استاد کو ضرور بتائیں اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو جائے امید ہے کہ آپ تعلیم حاصل کرتے ہوئے تعلیم کے مقاصد کو نہیں بھولیں گے وہ کیا ہیں ہم نے اچھا پاکستانی شہری بننا ہے اچھا انسان بننا ہے اور اچھا مسلمان بننا ہے اور اس کے لئے بہت ضروری ہے قرآن مجید سے جڑیں اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اپنے رب کو جانیں اپنی زندگی کا مقصد بنائیں امید ہے کہ آپ قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھنا اپنے اوپر لازم کر لیں گے سب اپسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں